بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو امیشہ خوش و خورم اور شاد و آباد رکھے عزیز طلبہ آج کا امارا موضوع آپ کی شاملین حساب عصا نظم سے یہ سڑکیں ہے جسے سید زمیر جعفری نے لکھا ان کی پدائش یکم جنوری نائنٹین سکسین ہے اور وفات بارہ مئی نائنٹین نائنٹین نائن انیس سنانانمی اور بیسمی صدی کے یہ شاعر ہیں ان کا اصل نام سید زمیر حسین ہے زلا جہلم کے ایک گاؤں چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گاؤں کے سکول میں حاصل کی سانوی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول جہلم سے پائی گورنمنٹ کالیج کیمل پر یہ اٹک کا پرانا نام ایف اے وہیں سے کیا اور بی اے کی ڈگری اسلامیہ کالیج لاہور سے حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد صحافت کے کوچے میں قدم رکھا یعنی شبہ صحافت میں جنرلیزم میں اور مولانا چراغ حسن حسرت کے اخبار شیرازہ میں بطور ماون مدیر کام کرتے رہے ماون مدیر یعنی مدیر کی مدد کرنے والا ایڈیٹر کی مدد کرنے والا اسسٹ کرنے والا اور اس طرح بعد میں ایک فوجی اخبار کے عملہ ادارت میں شامل ہو گئے عملہ ادارت یعنی کسی اخبار یا رسالے کو چلانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے اس کے بعد وہاں سے فوج میں کمیشن حاصل کیا مہجر کی ایسی ایسی ریٹائر ہوئے بعد ازام مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے سید زمیر جعفری نے مزایہ شائری میں زندگی کی ناہمواریوں کو آشکارہ کرنے اور تاثر کی شدت سے اصلاحی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان کے ہاں زندگی کو احتناہ کی نظر سے دیکھنے اور اس کی حالت بدلنے کا انداز نمائیہ ہے احتناہ کہتے ہیں توجہ سے کے عرصے ان کے منتخب کردہ موضوعات پھول کی طرح کھلتے اور بے ساختہ مسکراہت کو جنم دیتے ہیں ان کی تصانیف میں کریہ جان مافیو زمیر مسدس بدحالی گنر شیخ خان کتابی چہرے مانمیلا وغیرہ یہ نظم جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سڑکیں یہ سڑکیں نظم کو سب سے پہلے میں ریٹ کرتی ہوں آپ اس کو غور سے سنیے زمین پر آدمی کی اولی ایجاد یہ سڑکیں پرانے وقت کے بغداد کی اولاد یہ سڑکیں مرمت کی حدوں سے زائد المیاد یہ سڑکیں ہمارے شہر کی مادر پدر آزاد یہ سڑکیں بظاہر سے لیکن اصل میں سیاد یہ سڑکیں دم بارانے رحمت گرد کا گرداب ہو جانا گڑوں کا پھیل کر در تالاب ہو جانا پھر بپھر کر نالیوں کا رستم اور سہراب ہو جانا محلے کے گلی کوچوں کا زہرہ آب ہو جانا مہینوں تک بیرنگ ہر چہ باد یہ سڑکیں بہرے گاما سڑک کھا جانے والی کھائیاں دیکھو چٹختے راستوں کی ٹوٹتی انگڑائیاں دیکھو بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں ہم ان سے مطمئن ہیں اور ہم سے شادی سڑکیں آپ اگر اس نظم پر غور کریں تو آپ کو ہر بند میں پانچ پانچ مصرے مصرے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ بند کی شکل میں ہے تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں پانچ مصرے ہوں اور پانچوہ مصرہ اگر بار بار تبدیل ہو رہا ہو یعنی ہر بند کا پانچوہ مصرہ ڈیفرنٹ ہو تو ایسی نظم کو حیت کے احتبار سے ہم مخمص ترقیب بند کہیں گے یہ نظم مخمص ترقیب بند ہے فرس آپ کو اس پوری نظم کا ایک نچور بتا دیتی ہوں مرکزی خیال اس نظم میں شاید نے اپنے علاقے کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر تنس کیا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی اور بوسیدہ سڑکیں گزرنے والوں کے لئے کس قدر خطرناک ہیں انہوں نے حکومت اور محکمہ تعمیرات پر ایک گہرا تنس کیا ہے کی ناجانے کس سمانے میں یہ سڑکیں بنا کر وہ انہیں بھول گئے ہیں جب بارش برستی ہے تو گڑوں میں اس قدر پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہ گڑوں میں پانی برنے سے عجیب و غریب تصاویر نظر آتی ہیں جیسے مانی بہزاد اور چگتائی نے ان کو بنایا ہو ان کے باوجود ہم ان سڑکوں سے اور یہ سڑکیں ہم سے بہت خوش ہیں کیونکہ ان کا اور امارا برسوں پرانا رشتہ ہے عزیز طلبہ اس نظم سے آپ کو آگائی یقیناً ہو گئی کہ ہم اس کے اندر کیا پڑھنے جا رہے ہیں اب ہم ایک ایک بند کی وضاحت کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے بند کے میننگ میں گوھر کریں اولی ایجاد اولی ایجاد کا مطبع ہوتا ہے جو سب سے پہلی ایجاد ہے اس کے بعد زائد المیاد زائد المیاد کا مطبع ہوتا ہے مدت سے گزر جانا یعنی جو مکررہ وقت سے گزر جانا مادر پیدر آزاد لفظی معنی تو ماں اور باپ کی طرف سے آزاد لیکن یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو ہر طرح سے آزاد ہونا سید کا مطبع شکار یعنی جسے شکار کیا جائے اور سیاد شکاری کو کہتے ہیں جو شکار کرنے والا ہے اب اس بد کا مفہوم نوٹ کر لیں مفہوم میں ہیڈنگ دیں اور اسے نوٹ کر لجئے یہ سڑکیں انسان کی پہلی ایجاد اور قدیم بغداد کی نشانی ہیں یہ مرمت کی حدوں سے گزر چکی ہیں اور اب لوگوں کو شکار کرتی ہیں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں یہ سڑکیں انسان کی پہلی ایجاد اور قدیم بغداد کی نشانی ہیں یہ مرمت کی حدوں سے گزر چکی ہیں اور اب لوگوں کو شکار کرتی ہیں اس بند کی وضاحت کو اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ سڑکیں اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں لگتا ہے کہ پرانے وقت کے بغداد کی اولاد ہیں یعنی قدیم بغداد کی سڑکیں ہیں یہ مرمت کی حدوں سے گزر چکی ہیں ان کا کوئی وارث نہیں اور یہ سڑکیں اب کسی شکاری کی طرح عوام کا شکار کرتی ہیں اب یہ سڑکیں کیا ہے کہ کسی شکاری کی طرح عوام کا شکار کرتی ہیں اس بند میں شائر نے تنزیہ اور مزاہیہ انداز میں شہر کی سڑکوں کی حالت زار کو بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری یہ سڑکیں اتنی بوسیدہ ہیں کہ جیسے یہ زمین پر قدم رکھنے والے انسان کی سب سے پہلی ایجاد ہوں اور اگر زمین پر کوئی شہر سب سے پہلے ایجاد ہوئی تو یہ سڑکیں ہیں ان سڑکوں کی خستہ حالی کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایران کے سب سے پرانے شہر بغداد کی سڑکوں میں سے کوئی سڑک ہے جو شاید اس وقت بنی جب بغداد تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا مگر اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ سڑکیں اثار قدیمہ کا منظر پیش کرتی ہیں اور فن تعمیرات میں ہر امارت یا ہر چیز کی ایک مکررہ مدت ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے بعد اس امارت یا سڑک یا اس چیز کی پھر نیر سرے سے تعمیر کی جاتی ہے لیکن شاعر کہتے ہیں کہ امارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ شہر کی سڑکوں کا ہلیہ دیکھ یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ تو اپنا عرصہ حیات کب کا پورا کر چکی ہیں لیکن ان کی جان اب بھی کوئی نہیں چھوڑتا انہیں تعمیر کرتے ہوئے ان کے لیے جو پائیداری کی مدت مقرر کی گئی تھی وہ کب کی گزر چکی ہے تعمیر و مرمت کے حوالے سے اب ان کا کوئی وارث نہیں اس کی طرف توجہ کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ ہر طرح کی قید سے آزاد ہیں اگرچہ سڑکیں تو اس لیے تعمیر کی جاتی ہیں کہ عوام کو ذرائع آمد و رفت میں سہولت اور آسانی ہو اور سفری سہولیات میں اضافہ ہو اور دور دراز علاقوں کا بڑے شہروں سے رابطہ ممکن ہو اور اب یہ سڑکیں انسانی زندگی کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہیں اب یہ سڑکیں حدود و قیود سے بالکل آزاد ہیں جیسے مغربی معاشرے میں لڑکیوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ان کی مائیں اور باپ سب کے سب آزاد ہوتے ہیں بلکل ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اسی طرح سے یہ سڑکیں بھی خود مظلوم ہیں اور شکار ہو چکی ہیں یہ اس شکاری کی طرح جو دوسروں کو پھنساتا ہے کیونکہ ان سڑکوں پر چلنے والے لوگ ضرور کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر گزرتے ہیں گویا یہ سڑکیں اب شکار نہیں بلکہ شکاری بن گئی ہیں عزیز طلوہ یہ بند آپ کو یقیناً بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ اس کو اچھی طرح سے غور کر لیں اگر کوئی اس بند سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی کنفیئن رہتی ہو آپ کومنٹ سیکشن میں دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاء اللہ اس کا جواب بھی ملے گا اب ہم نیکس بند کی طرف آتے ہیں نیکس بند میں سب سے پہلے آپ اس کے مننگ نوٹ کیجئے دم باران رحمت اس کا مطبط ہے بارش برسنے کے وقت اور اس کے بعد گرد کا گرداب بھنور گرداب کو کہتے ہیں بھنور سا بن جانا سرکرون جو ہوتا ہے طلاب دھر طلاب یعنی طلاب جس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے بہت زیادہ مقدار میں رستم و سہرات یہ دو باپ بیٹا ہیں جو ایران کے مشہور پہلوان ہیں اس کے بعد زہرہ آب زہرہ آب کا مطلب ہوتا ہے زہر الود پانی گلی کوچوں کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے جو محلے کے گلی کوچے ہیں چھوٹی گلیاں بیرانگ ہر چہ باد یعنی جو باد میں ہوگا اسے دیکھ لیا جائے گا اسے دیکھ لیں گے اب اس بند کا سب سے پہلے آپ مفہوم نوٹ کر لی جی بارش کے وقت ان کے ہاں ان کے جو ان سڑکوں کے گھڑے تالاب بن جاتے ہیں ہر گلی کوچے ہر گلی کوچا جو ہے وہ پانی سے بار جاتا ہے اور پھر مہینوں تک پانی کھڑا رہتا ہے اب اس بند میں آپ اس کے ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں کہتے ہیں مسننف کے شاعر کہتے ہیں کہ بارش ہوتے ہی یہ گھڑے بھاور بن جاتے ہیں اور پھیل کر تالاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بند نالیاں جوش میں آ کر ایرانی پہلوانوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور محلے کے گلی کوچے پانی اور جو ہو سو ہوتا رہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش ہے وہ تو ایک رحمت ہوتی ہے مگر ان سڑکوں کے لیے یہ بارش رحمت نہیں ہوتی بلکہ ایک زحمت بن جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو سڑک پر پڑی ہوئی گرد اور بارش کا پانی مل کر ایک گرداب کی صورت اختیار کر لیتا ہے یعنی گرد و غبار ملے پانی کا ایک بہور بن جاتا ہے اور سڑکوں پر جگہ جگہ کھڑے اور گڑے بن جاتے ہی اور وہ کھڑے اور گڑے اس قدر پانی سے بھار جاتے ہیں کہ جیسے کسی تالاب کا منظر پیش کر رہے ہوں اسی طرح سڑک کے کنارے پانی کی نالیاں بھی پانی سے اس قدر بار جاتی ہیں اور پانی جو ان نالیوں سے اس قدر زور و شور سے بہتا ہے اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ پانی نہ ہو بلکہ ایران کے دو مشہور پہلوان رستم اور سہراب جو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوششوں میں مصروف ہوں رستم جو ہے یہ رستم یہاں پہ رستم اور سہراب جو ہے رستم کا بیٹا سہراب تھا جو شاہی فوج میں چلا گیا تھا اور دشمنوں نے چلاکی کے ساتھ باپ بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر لڑا دیا تھا اور باپ کے ہاتھوں اس کا بیٹا رستم مارا گیا تھا سہراب مارا گیا تھا اس لیے یہاں پہ جو پانی کا زور و شور ہے اس کے بہنے سے جو گلی محلے کے چھوٹے ندی نالے ہیں جو چھوٹے نالے ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ پانی اس قدر پرجوش ہو رہا ہے کہ اس پانی کے بہاؤ سے محلے کے گلی کوچے بھی در جاتے ہیں یعنی محلے کی گلیاں اور کوچے پانی کے شدید بہاؤ سے کیا ہو جاتے ہیں شدید بہاؤ کا یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور پھر بارش تو ایک ہی دن ہوتی ہے مگر پورا مہینہ ان سڑکوں پر پانی کھڑا رہتا ہے اور پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے یہ پانی زہر الود ہو جاتا ہے اور اس طرح لوگ تو اب ان کے عادی ہو چکے ہیں ان پر چلنے والے یہ نعرہ لگاتے ہوئے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا یعنی بعد میں دیکھ لیں گے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تو اب مجبوری ہے ہم نے ان سڑکوں پر سفر کرنا ہے اور کرتے رہیں گے کیونکہ ہم اس سے اس سفر پر مجبور ہیں کیونکہ لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جانا ہے اور ان کے پاس کوئی اور متبادر راستہ نہیں تو انہوں نے انہی سڑکوں پر انہی راستوں سے گزر کر اپنے منزل مراد تک پہنچنا ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سفر پر مجبور ہیں عزیز طلبہ آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک باقی حصہ اس نظم کا ہم اپنے نیکس لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے آپ کو اگر کوئی اس لیکچر سے ریلیٹیڈ کوئی 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 کرنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب ملے گا نیکس نئے لیکچر کے ساتھ اسی ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ